پیشاور اور پھنڈی اسلام با سمیت ملک کے مختلف حصوں میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں نشہرہ بڑکرام وزیرستان اٹک مری میرپور دیربالہ نشہرہ مالکن سوابی جہلم کرمچنسی میں بھی زلزلہ آیا مردان چترال سوات میہوالی میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے زلزلے کی شدت پانچ اشاریہ آٹھ اور گہرائی ایک سو ستاون کلومیٹر تھی زلزلے کا مرکز کوئے ہندو کش کا پہاڑی سلسلہ تھا جب بلکل آپ کو بتائیں گے یہ تمام صورتحال کچھ دیر پہلے پیشاور اور پھنڈی اسلام با سمیت ملک کے مختلف حصوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں عزمہ تری شاہ ہماریسہ موجود ہیں ان سے مزید بات کریں گے جی عزمہ بتائے گا کیا زفصیلہ سامنے آئیے اب تک زلزلے کی شدت پانچ اشاریہ آٹھ اور گہرائی سو ستاون کلومیٹر تھی اور زلزلے کا مرکز کوئے ہندو کش کا پہاڑی سلسلہ تھا اب تک جو ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو یا دیگر جتنے بھی اندازی جا رہے ہیں ان کی جانب سے اب تک کوئی بھی اس طرح کا نافذگوار واقعہ ریپورٹ نہیں ہوا ہے اور نہ اب تک جو کہ ہمارے ذرائع کے مطابق اب تک کسی بھی زلزلے یا صوبے کے مختلف شہر ہیں وہاں سے اب تک کوئی بھی اس طرح کا کوئی واقعہ جو ہے وہ ریپورٹ نہیں ہوا کی طرح پر کوئی نقصان جاریہ مالی ہوا ہو لیکن تاہال سن کے پانچ اشاریہ آٹھ شدت کا زلزلہ آیا تھا تو لوگ جوتے ہیں اس میں کافی خوف و حراج پہلے گیا تھا اور لوگ جوتے ہیں وہ اپنے گروہ اور دفتروں سے جنگر صبح کا وقت تھا تو کچھ بچے جوتے ہیں وہ سکول کے لیے جا رہے تھے کچھ لوگ جو ہے آفیس کے لیے جا رہے تھے کچھ لوگ پہنچ چکے تھے تو اس وقت جوتا وہ دروں سے لوگ مکلمہ طریبہ کا ویت کرتے ہوئے باہر نکلے تھے اور پھر توڑی گئر بعد جب زلہ ختم ہوئے پھر وہ واپس آگئے پانچ اشاریہ آٹھ کا زلزل آئے تھا کوہے ہندو کش کا پہاڑی سلسلہ جو اس کا مرکز تھا اور جہرائی جیسی وہ تقریباً ایک سو ستاون کلومیٹر تھی تو اب تک جو ہے اس طرح کا کوئی دینہ خوشیوار واقعہ پر نہیں آیا ہے نظمت جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں سورتحال کے ابھی تک جائنی اور مالی رخصان کی اطلاعات نہیں ہیں ہی ہیں اور جس طرح سے آپ نے بتایا کہ تمام یہ علاقے تھے اور کافی بڑی دادات میں آپ نے یہ علاقے بتائے تمام منوشیرہ بڑکرام وزیرستان مری میرپور تو کچھ ایسے علاقے بھی ہوتے ہیں جو کہ دور دراز ہوتے ہیں ان سے رابطہ جو ہے مواصلاتی نظام اس طرح سے نہیں بہتر ہو سکا تو اس تک کیا اطلاعات ہیں کب تک وہاں سے انکلمشن تمام آ جائے گی جی برکل اگر دیکھا جائے تو بڑکرام اور جو کوہستان کے علاقے ہیں یا اس طرح کی دور افتادہ علاقے میں تو کافی اطلاعات ہیں وہ پس ماندہ علاقے ہیں تو وہاں سے ریپورٹ جو ہوتے ہیں وہ کافی لے اطلاعات ہیں لیکن اب تک اتنی زیر بزرد کسی ہیں کہ اب تک کوئی نہ کوئی اس طرح اگر کچھ بھی نہ خوشجوار واقعہ ہوتا تو وہ ریپورٹ ہوتا ہے نہیں کنپیر بھی آتیم کہ جو پرسکو ڈبل ون ڈبل ٹو ٹو ٹی میں ہیں پی اے پیڈے میں ہیں یا دیگر اس طرح جتنے بھی اندازی کاروائی کرنے والے ادارے میں تو ان کو اب تک اتحال اسی بھی علاقے سے کوئی بھی نہ خوشجوار واقعہ یا کوئی بھی اگر یا جانین ہو یا مالی نفطان کی اطلاع ہو تو اب تک وہ نوی ریپورٹ ہوئے ہوتا رہتا ہے کبھی کبھی یا لیک بھی انفرمیشن مر جاتی ہے کہیں پر بھی اس طرح کے علاقے ہوتے ہیں اسی داؤں ہوتے ہیں جو کچھ پہاڑی سلسلے ہیں یا پہاڑی لاکھیں جو ہیں جائے پر وہاں پر نفطانہ جو تھے وہ زیادہ ہوتے ہیں تو وہاں پر جب وہاں سے ریپورٹ ہوتے تو کافی دیر لگتی ہے لیکن اب تک تحال جو ہے اس طرح کا ابھی تک کوئی ایسی اطلاعات نہیں آئی ہے کسی قسم کے نفطان کی بہت شکری عظمت آپ نے ہمیں آگاہ کیا